اسلام علیکم میں ہورانہ عرفان لامہ اکبال اپنیورسٹی کے جو سٹوڈینٹ ہے میٹرک ایفے کے اور آئیکام کے ان کی جو ہے رول نمبر سلپ جو ہے وہ اپلوڈ ہونے والی ہے تو آپ کو میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی رول نمبر سلپ کس طرح سے دیکھنی ہے اور اس کو کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ نے لامہ اکبال اپنیورسٹی کی مین ویب سائٹ پر آ جانا ہے یہاں پر انرولمنٹ سی ایم ایس جو لکھا ہوا ہے اس کو اپنے اوپن کر لینا جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں سی ایم ایس فار کنٹیو سٹوڈینٹ آپ اس کو یہاں سے کلک کریں گے آپ کے پاس میسج میں ایک یوزر نیم پاسورڈ ہوگا وہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ میرے پاس یہاں کچھ لکھے ہوئے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے رول نمبر اس طرح سے انٹرفیس آپ کو شو ہوگا سب سے پہلے جو ہے ایک میں ڈکارڈ ہوگا اس کے بعد پروفائل ہے کوٹس اگر آپ ایڈمیشن بھیجنا ہے کیونکہ ایڈمیشن بھی جا رہے ہیں اور بیس فوروی لاسٹ ہے اگر آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہے تو یہاں سے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد کیمپس پرسنل انفو ہے اور اس کے بعد ایکزام ایڈ گریٹس ہیں تو اس کے بعد ہے ٹیوٹر ٹیوٹر ایڈیس آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی اسائنمنٹیں جو ہے جلد روانہ کر دیں ان کے ایڈیس پہ تو بیک آتے ہیں ایڈ گریٹس پہ تو ہم اگزام اور گریٹس کے آپشن کو کلک کرتے ہیں جیسے سب سے پہلا آپشن جو ہے گریٹس کا یعنی کہ آپ نے جو پہلے امتحان دے چکے ہیں آپ تو ان کا ریزلٹ جو ہے یہاں پہ شو ہوگا جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو پچھلے ریزلٹ ہیں وہ سمسٹر وائز جو ہیں یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں آج ہم کر کے تھوڑا سے دکھا دیتا ہوں نیچے سے اگر ہم شروع کریں تو سپرنگ دوہزار اکیس آٹم دوہزار اکیس سپرنگ دوہزار بائیس آٹم دوہزار بائیس سپرنگ دوہزار تیکس اس ترتیب سے جو ہے آپ کے ریزلٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے آپ نے جتنے بھی اقزام دی ہیں تو ابھی بیک کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں مائی اقزام شروع پہ تو یہ یہاں پہ جو اب آپ کا شروع آنے والا اقزام کا دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کا آیا ہے یا نہیں آیا تو یہاں پہ اقزام شروع جب یہاں پہ ایسے آ جاتا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف سرچ کے آپشن کو کلک کرنا ہے جیسے آپ سرچ کے آپشن کو کلک کریں گے تو نیچے جو ہے آجائے گا ڈیٹیل آجائے گی اس کی اور یہاں پہ آپ نے سب سے اوپر والا جو ہے وہ آپ نے نمبر کو کلک کرنا ہے تو میں اس کو کلک کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہاں کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک رول نمبر سلپ جو ہے وہ شو ہوگی اب یہ دیکھتے ہیں کہ نئی ہے یا پرانی ہے جی جناب یہ ہے آٹم کی اور تین گیارہ دو ہزار بائیس کی ہے بلکہ یہ ٹھیک ہے تو ابھی انہوں نے اگزام اس سٹوڈنٹ نے جو ہے ابھی اس کا ایک پر رہتا تھا اس نے جو ہے ایڈمیشن پھیجا ہے اس کا ابھی اس کا اگزام نہیں ہوگا تو بہرحال آپ اس طرح سے جب کلک کریں گے سب سے اوپر والے آپشن کو تو اس طرح سے رول نمبر آپ کی سلپ جو ہے یہاں پہ شو ہوگی جہاں پہ آپ کے کتابوں کے نام لکھے ہوں گے کورس کوڈ لکھا ہوگا اور اس کے بعد ڈیٹ ہوگی لکھی ہوئی ٹائمنگ ہوگی اور جہاں پہ آپ نے جا کے اگزام دینا ہے اس ادارے کا یہاں پہ نام لکھا ہوگا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا جیسے میں آپ کو زوم کر کے تھوڑا سے دکھا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ رول نمبر سلپ تو آپ اس کو جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ رول نمبر سلپ کو تو ڈاؤنلوڈ ہوگے آپ کے موبائل میں آ جائے گی یہ تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے ارجنا چناتی گار کے ساتھ اور کمرے امتحان میں جائیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ پرنٹ قابلے قبول ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اگزام میں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے امید ہے یہ سارا آپشن جو آپ کے سمجھ آگئے ہوں گے آپ کو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی معلومات اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں thank you for watching اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی